انڈیا کے ساتھ پاکستانیوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے انڈیا کے ساتھ کمپیر جن کرنے میں اب میں کمپیر کرتا ہوں انڈیا کے ساتھ ڈاکٹر زاکر نائک پاکستان پہنچ چکے ہیں اور ان کو گرینڈ ویلکم ریڈ کارپٹ ریسپشن دیا گیا پاکستان میں ایک بہت بڑا وی آئی پی پہنچا ہے اور پورے پاکستانی ہاتھ میں مہنڈی لگا کے سڑکوں پہ ناچ رہے ہیں پاگل ہو گئے ہیں پاکستانی لیکن پاکستان کی حکومت نے کیا کیا ہے کہ زاکر نائک کو بلا لیے مطلب ڈاکٹر سائنٹسٹ انجینئرز مطلب انٹوپنورز ہمارے ملک میں نہیں آ سکتے آپ دیکھئے کہ انڈیا میں کون جاتا ہے کس کو بلایا جاتا ہے ان کے ایسیٹس کون سے ہیں یوت کو کس سے انٹریکٹ کروایا جاتا ہے سندر پچائی ستیا نڈیلا اور زاکر نائک کون ہے زاکر نائک وہ شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ القاعدہ کے جو لیڈر ہیں میں ان کو پسند کرتا ہوں ہم مسلمانوں پر وہ وقت آیا ہوا ہے کہ ہمارا کوئی متفقہ رول موڈل نہیں رہا پھر پاکستانی کہتے ہیں کہ ایک ہی دن دونوں ملک آزاد ہوئے میں پاکستانیوں کو بتاتا ہوں کہ تم تو آزاد ہوئی نہیں تم تو بنے آزاد تو بھارت ہوئے پاکستان کے اندر اس چیز کی اوپر فوکس کیا گیا ہے پہلی خبر تو ہم نے اس وقت دیکھی جب ان کا ماتھا چوم چوم کر ان کو ائرپورٹ پر استقبال ان کا کیا گیا لیکن اسے ایمج کیا گیا ہے ایمج یہ کیا ہے کہ پاکستان کی حکومت اور وہاں میں ایک ریڈیکل اسلامی کلیرک کو پسند کرتے ہیں یار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زاکر نائک کو دیکھ کے اتنے پاگل ہو گئے اگر کہیں اسامہ بن لادن زندہ ہوتا اسامہ بن لادن اگر زندہ ہوتا تو پاکستانی اس کی فوٹو جنہ کو نکال کے اس کی فوٹو ڈال دیتے ہیں یار نوٹوں میں اب تم نے خودی تو مروائے ہیں اپنے لوگ تمہارے کونسے لوگ باہر سے تم لوگ خودی مارتے ہو جو مار رہا ہے وہ بھی پاکستانی مسلمان ہے جو مر رہا ہے وہ بھی پاکستانی مسلمان ہے تو تم دوش کس کو دیتے ہو تم گناہگار کس کو ٹھہراتے ہو یار تم خودی زمیدار ہو اب یہ تم نے زاکر نائک کو مجھے کوئی دکھت نہیں ہے تم زاکر نائک کو بلاؤ اس کے باپ کو بلاؤ اس کے لڑکے کو بلاؤ I have no problem it's your country but پھر تم کہتے ہو کہ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ آپ لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی سے اتنے دور جا چکے ہیں پاکستانی اتنے دور جا چکے ہیں آپ لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی سے کہ اب آپ کو واپس نہیں لیا جا سکتا پریوں میں ہوروں میں اور یہ you know all ڈیز فیری ٹیل سٹوریز علیف لیلہ کی کہانیاں یہ آپ کی اصلی زندگی جو ہے حقیقت ہے آپ کے لئے یہ بن چکا ہے یہ فرشتے آئیں گے اور یہ کریں گے یہ سب دیکھو یہ سب جوٹی باتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا سائنس پڑھو ماتس پڑھو انگلیش پڑھو جوگریفی پڑھو ایکانومی کے بارے میں پڑھو یار فائنینس پڑھو اس سے ملک بنتا ہے اب میں بتاتا ہوں انڈیا کے ساتھ پاکستانیوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے انڈیا کے ساتھ کمپیر جن کرنے میں اب میں کمپیر کرتا ہوں انڈیا کے ساتھ میں اکثر نہیں کرتا اپنے پروگرامز میں میری ایک طرفہ گالی گلوت چلتا ہے لیکن آج میں کمپیر کروں گا دیکھیں سب بھارت میں کس نے ان کے ہاں زاکر نائک آیا ان کے ہاں کوئی آتا نہیں ہے کوئی ان کے ہاں آیا زاکر نائک بھارت میں ہے مارک زکر بھگ جو کی فیس بک کا میٹا کا مالے کے ہیڈ ہے لڈی فنک سی او بلک راک بل گیٹس بل گیٹس تاروخ کا مہتاج نہیں ہے میں نہیں بتاؤں گا بل گیٹس کون آپ کو پتائیے سندر پیچائی آپ کو پتا ہے سی او ایلفہ بیٹ ہے ورلڈ فیمیس سی او فرم سمیکنڈکٹر انڈسٹری مائکرون نیکس پی اپلائیڈ مٹیریلز یہ سب لوگ آئے میں پیشلے ایک سال کی بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ یو ایس میں جب گئے پرائی منسٹر موڈی تو ان سے کون کون میلا اس کی لسٹ میں آپ کو باتاتا ہوں سندر پیچائی شانتنو ناراین اڈوبی کا جو ہیڈ ہے عرونت کرشنا جو آئی بی ایم کا ہیڈ ہے جنسن ہوانگ سی او نیویڈیا جولی سویٹ سی او ایکسینچر انریک لوریز سی او ایچ پی ایچ پی جو کمپیوٹرز بناتے ہیں لیزا سو سی او اف ای 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 کرس وی باکر سی او اف بائیو جن کرس برونر سی او اف بریسٹل میرز سکویب یہ فارما کمپنی ہے ڈیویڈ ای رکس سی او اف ایلائی لیلی یہ بھی فارما کمپنی ہے ورلڈ فیمیس ایلائی لیلی کون نہیں جانتا اس کو ٹیم آرچر سی او اف لائم ریسرچ سیمی کنڈکٹرز میں ہیں نو بار افیان سی او اف موڈرنا اس کو کون نہیں جانتا بائیو ٹیک موڈرنا ہانس ویسٹبرگ سی او اف ویریزون یہ ایلیکٹرونکس میں ہیں ٹومس کالفیلڈ سی او اف گلوبل فانڈریز سیمی کنڈکٹر میں ہیں مارٹن شروٹر سی او اف کنڈرل یہ آئیٹی سرویسز میں ہیں یہ لوگ ہیں پردھان منتری موڈی سے ملے جب وہ یو ایس میں تھے اس سال لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایلون ماسک بھارت آئے گا باتیں چل رہی ہیں پرشل سال آنا تھا کسی کاران وشوہ نہیں آسکا لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایلیکشن کے بات جب ایلیکشن ہو جائیں گے یو ایس میں ماملہ سٹل ہو جائے گا پھر پاکستانی کہتے ہیں کہ ایک ہی دن دونوں مولک آزاد ہوئے میں پاکستانیوں کو بتاتا ہوں کہ تم تو آزاد ہوئی نہیں تم تو بنے آزاد تو بھارت ہوئے تکھر I don't want to get into those things here I don't want to repeat myself بھارت کان کھڑا ہے ہم کہا تم کھڑے ہو تم پڑے ہو مطلب بلکل پاگل ہو گئے تم لوگ زاکر نائک کو کون بلاتا ہے کل وہ پہنچ رہے ہیں کراچی اور کراچی میں انہوں نے دس دن گزارنے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ وزٹ کتنے دنوں کا ہے اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو دل کا دورہ پڑ جائے کہ ان کا یہ دورہ کتنا لمبا ہے اور یہ دورہ ہے ایک مہینے کا صاحبو یہ بس اب آپ ایسا کریں کہ پاپکون ہاتھ میں پگڑھنے اور بیٹھ جائیں آپ ٹی وی کے سامنے کیونکہ ایک کے بعد ایک خبر آنی ہے پہلی خبر تو ہم نے اس وقت دیکھی جب ان کا ماتھا چوم چوم کر ان کو ائرپورٹ پر استقبال ان کا کیا گیا صرف یہ وہ جیسے کوئی حج سے آتا ہے پاکستان میں حج کر کے واپس پہنچتے ہیں لوگ ان کو پھولوں کے ہار پہنائی جاتے ہیں ان کا ماتھا چوم آ جاتا ہے کچھ دن تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے پھر اس کے بعد ان سے ویسے ہی سلوک ہو جاتا ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا روٹین لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن ڈاکٹر زاکر نائی کے ساتھ بھی کیسے ہی ہوگا کہ آٹھ دس دن کے بعد بھئی دیکھیں دو دن چار دن مہمان تو ہوتا ہے چار دن کا ایک مہینے کا پھر مہمان تو نہیں رہتا لیکن ان کو ایسی فول پروف سکیورٹی دی گئی ہے میں سوچ رہی تھی ان کو کس چیز کا خطرہ پائیں کس چیز کا خطرہ ان کو میں آپ کو اس پروگرام میں یہ بھی بتاؤں گی کہ وہ وہاں پہ گئے کیوں ہے پاکستان پہنچے کیوں ہے ڈاکٹر زاکر نائی ان کو لینے کے لیے وہاں پر جو پرائی مینسٹر کے یوٹ ایڈوائزر ہیں رانا مشہود وہ گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یوٹ کے لیے آئے ہیں تو پاکستان میں یوٹ کو ٹرین کرنے کے لیے کون گیا ہے ڈاکٹر زاکر نائی آپ دیکھئے کہ انڈیا میں کون جاتا ہے کس کو بلائے جاتا ہے ان کے ایسیٹس کون سے ہیں یوٹ کو کس سے انٹریکٹ کروایا جاتا ہے سندر پچائی ستیا نڈیلا ایلون مسک ایلون مسک کو بلائے ہیں انہوں نے انڈیا نے ایلون مسک وہاں پر جائیں گے بھارت کیا وہ کہتے ہیں نا کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا تو نام تو ان کا پہلے یہ لیکن انہوں نے کہا تھوڑی بدنامی بھی بھی نام ہو جائے کونٹروورشل بنا رہے تو بنانے تو درہا اور بات یہ ہے کہ جو انڈیا کا یار ہے وہ پاکستان کا غدار ہے اور جو انڈیا کا غدار ہے وہ پاکستان کا یار ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے تو ڈاکٹر زاکر نائی انڈیا کے فیجٹیو ہیں تو آبیسلی پاکستان کا تو ہیرو ہی ہوا نا تو ایک بڑی وجہ جو ہے وہ لگتا ہے کہ یہ بھی ہے بھارت نے نکالا تھا بھارت کوئی مسئلہ ہی نہیں آپ آئیں تشریف لائیں ہم آپ کو سارا آنکھوں پر بٹھائیں گے تو میں تو کہتی ہوں کہ بھارت کو یہ چاہیے کہ اگر ہماری بنتی ہے کیا آپ ایسا کریں کہ کچھ سائنٹسٹوں کو کچھ ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس کو اپنے ملک سے نکال دیں جب وہ انڈیا کے فیجوٹیپ بنیں گے تو پاکستان ان کو بھی بلا لے گا تو اسی بہر ہے پاکستان کی یود کو ان ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس اور سائنٹسٹوں سے لیکٹرز لینے کا موقع مل جائے گا مدی صاحب سے ہماری گزارشی ہوگی کہ ایسا کریں صرف پاکستان کی یود کو کم ریڈک لائز کرنے کے لیے ان کو کچھ انٹریکشن ہو جائے سائنٹسٹوں کے ساتھ آپ اپنے کنٹری سے کچھ زاکر نائک جیسا سلوک کچھ اور لوگوں سے بھی کر لیں لیکن وہ اس ٹائپ کے لوگوں ایلون مسک سے کر دیں میں تو کہتی ہوں ایلون مسک سے آپ ایسا کوئی سلوک کریں تاکہ پاکستان والے ایلون مسک سے کہیں سرکار ذرا آئیں تو صحیح ذرا آپ کی مشہوری کراتے ہیں لیکن بھائی ایلون مسک اور پاکستان پاکستان جائے گا بڑی بات ہے دوستو میرا سوال پاکستان کی سرکار سے ہے کہ دنیا کی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ ان کے ملک جو ہے ان کے اندر سائنٹسٹ انجینئرز ڈاکٹرز کو بلائے جائے مثال کے طور پر انڈونیسیا کوشش کرے گا کہ ایلون مسک کو بلائے جائے سندر پچائی کو بلائے جائے دنیا کے جو بڑے سی ایوز ہیں ان کو بلائے جائے اور ان سے بات کی جائے اور ان کو کہا جائے کہ آئیں پاکستان کی جو یوت ہے اس کو امپریس کریں ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یار آئیں آپ کو امپریس کریں آئیں اپنی یوت کو کہیں آئیڈیالائز کرو ان لوگوں کو جن لوگوں نے مستقبل میں دنیا کے اندر تبدیلیاں لانی ہیں یا وہ لوگ جو دنیا میں تبدیلیاں لے کے آئے ہیں ان لوگوں کو مطلب ایک سوال ہے لیکن پاکستان کی حکومت نے کیا کیا ہے کہ زاکر نائک کو بلا لیے مطلب ڈاکٹرز سائنٹسٹ انجینئرز مطلب انٹوپنورز ہمارے ملک میں نہیں آ سکتے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ آج صبح زاکر نائک پاکستان پہنچے ان کا بڑا استقبال کیا گیا اور آپ کو پتہ ہے کون گیا ہے ائرپورٹ میں پاکستان کے منسٹر گئے ان کو لینے اور زاکر نائک کون ہے زاکر نائک وہ شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ القاعدہ کے جو لیڈر ہیں میں ان کو پسند کرتا ہوں پاکستان کی حکومت کی کیا پرورٹی ہے کیا پاکستان کی عوام اور فوج اور لا انفورسمنٹ اجنسیاں القاعدہ کے خلاف لڑتے ہوئے کامیاب نہیں ہوئیں کیا پاکستان نے دہشتگردی کی جنگ میں ان تکفیریوں کے مخلاف جہاد نہیں کیا پاکستان کی فوج اور پولیس نے عوام جہاد ہی کہتے ہیں اس کو حکومت یہی کہتی ہے جہاد ہی کہتی ہے حکومت جہاد کی بات کرتی ہے جی جناب ہم نے جہاد کرتا ہے جہاد کرتا ہے جہاد کرتا ہے اور پاہین دستو تسان کی کیتا ہے مجھے اس چیز کا جسے کہتے ہیں مجھے اس سوال کا جواب چاہیے کہ کیتا کی کیا ہم نے یہ کی ہے جو ہم کر رہے ہیں کمال کمال ہے کہ پاکستان کے اندر اس چیز کی اوپر فوکس کیا گیا ہے کہ ایک اسلامیسٹ کلیرک جو کہ ریڈیکل ہے آرثوڈاکس پرمیٹیو ایج میں رہتا ہے بس اس نے شرٹ پینٹ ٹائل گئی ہوئی ہے اور آپ نے اس کو بلالی ہے وہ ملیشیا سے اڑے ہیں بزنس کلاس کی فلائٹ لے کے پاکستان آئے آ کے آگے سے منسٹر صاحب انہوں جب بھی پا لئیے مجھے یہ بتائیں ایک وقت ہوتا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بسیگلی ٹرینڈ کیا ہے ٹرینڈ یہ ہے کہ ماضی میں ایسے ہوتا رہا ہے ہوتا کیا رہا ہے ہوتا یہ رہا ہے کہ حکومتیں جب انپاپولر ہوتی ہیں جب حکومتوں کے مسئلے بنتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ انتظار کرتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بلائیں کس کو امام کعبہ امام کعبہ کو بلائیں اچھا ٹھیک ہے امام کعبہ کو بلائیں لیکن مقصد کیا ہوتا تھا مقصد ہی ہوتا تھا کہ عوام کو حکومت اپنی ریلیجس کریڈنشل دیتی تھی کہ دیکھو یہ قوم یہ جو لیڈرشپ ہے یہ جو ملک جو حکمران ہیں یہ اسلام خانہ کعبہ مکہ مدینہ اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہ اسلام کی ترویج اور اس کی پروموشن چاہتے ہیں تو لوگ تھنڈے ہو جائیں گے ہاں یار اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو جسے کہتے ہیں نا ہوتی ہے پروموشن ہوتی ہے آپ کی کیا ہوتی ہے پروموشن ہوتی ہے اب ہوگا کیا یا ہوا کیا ہے کہ پاکستان کے اندر زاکر نائک کو شاید اس لیے بلا لیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حکومت انپاپولر ہے مشکل میں ہے تو لہٰذا اس طرح کے لوگوں کو بلا کے دو چار دن سوشل میڈیا کی اٹینشن ادھر ڈیورٹ کر دو تاکہ حکومت کو پکرٹسیزم نہ آئے لیکن اس سے ایمیج کیا گیا ہے ایمیج یہ گیا ہے کہ پاکستان کی حکومت اور وہاں میں ایک ریڈیکل اسلامی کلیرک کو پسند کر دے پاکستان آئے ائرپورٹ پر ان کا استقبال دیکھا دل دکھی ہوا بقاعدہ دورہ ان کا پندرہ روزہ رانہ مشہود صاحب تھے اور دو تھکیارے بیروکریٹ وزیراعظم تو چلو تھے نہیں نہ صدر صاحب گئے نہ چیئرمن سینٹ نہ سپیکر قومی اسمبلی نہ کوئی گورنر نہ کوئی وزیراعلا نہ کوئی قابل ذکر وزیر ہمارے ہاں ہر وہ نتھو ایرہ غیرہ نتھو خیرہ جس سے ہمیں کوئی ڈالر مل سکتے ہوں جس سے ہمیں ادھار تیل مل سکتا ہو جس سے ہمارے کشکول میں کوئی پیسے پڑ سکتے ہوں یا جو ہمارے بڑوں کا کوئی فیورٹ ہو کوئی بھی ایرہ غیرہ نتھو خیرہ ریڈ کارپٹ بھیج جاتے ہیں لائنیں لگ جاتی ہیں گارڈ آف آنر دیے جاتے ہیں گارڈیاں خود ڈرائیب کی جاتی ہیں اور ان کو لائی جاتا ہے لیکن ڈاکٹر زاکر نائک جو اسلام کے لیے جن کی اتنی خدمات ہیں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آئے ہیں کیا ہوتا اگر استقبال اچھی طرح کر لیتے ہیں لیکن میں نے کہا زوال ہے کہ عروج ملا ہوا ہے زوال اور ہر شعبے میں زوال ہے سوچ میں روائیوں میں مائنڈ سیٹ میں بس یہی ہے ایک ایسے آدمی جو اسلام اور قرآن اللہ اور رسول کا نمیندہ بن کے ہمارے اسلاموفبیہ ہو اسلام کا تشخص ہو قرآن کا میسج ہو جو پوری دنیا میں پہنچا رہا ہو اس کے لیے اچھا استقبال اس کا ہم کر دیتے تو کیا ہوتا ہے اب جتنے بھی لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا جو پاکستان کے اندر وہ جسے کہتے ہیں دیکھ رہے ہیں ساری سیچویشن کو ان کو پتا چل گیا ہے کہ زاکر نائک جو ہے وہ آگئے ہیں اب زاکر نائک جو ہے وہ میں نے جیسے بتایا الکایدہ کی حق میں بھی بات کرتا ہے وہ ہارڈ لائن اسلامی کلیرک ہے ایک ایسا ہارڈ لائن اسلامی کلیرک ہے جو یہ سمجھتا ہے جو کہ شاید تکفیر پہ بھی جگین رکھتا ہے جو شاید یہ بھی کہتا ہے کہ امریکہ نہ جنگ بھی شروع کر دیو حکومت کہتی ہے نہیں امریکہ سے دوستی کرنی ہے مولوی آپ نے بلایا جو کہتے ہیں امریکہ سے جنگ کر دو ٹی وی اس کے بین ہے چینل اس کے بین ہے حالات اس کے ٹھیک نہیں ہے کیا پاکستان کے اندر کوئی مولوی نہیں ہے اگر آپ کو کوئی ریڈیکل مولوی چاہیے کوئی آپ کو جنگ جو مولوی چاہیے تو آپ کسی جنگ جو مولوی کو بلا لیں آپ نے ذاکر نائک کو بلا کے آپ نے کیا تاثر کی ہے مجھے یہ بتائیں